کیشو نہ ہوتے تو اکسے کمار نہ ہوتے یہ بات ایک دم سچ ہے دوستو اگر رام سے بردرس میں سے کیشو رام سے اپنا الگ مقام نہ بناتے تو آج اکسے کمار اکسے کمار نہ ہوتے جب جب اکسے کمار کا کہہ دیا ڈھلتا نظر آیا تب تب کیشو رام سے نے اکسے کو لے کر فلم بنا ڈالی اپنی پہلی فلم سے لے کر آخری فلم تک کیشو نے اکسے کمار کے ساتھ فلم بنائی اور سوپر ہیڈ بھی رہی باقی رام سے بھائیوں کی طرح کیشو رام سے ہورر فلم تک سیمید نہیں رہنا چاہتے تھے آئیے جانتے ہیں کہ کیشو رام سے نے باقی بھائیوں کی طرح ہورر فلموں سے کیوں ناتا توڑا بات اس سمیے کے ہے جب رام سے بردست مل کر ہورر فلمیں بناتے تھے اور اس سمیے کیشو رام سے پڑکسن کا کام کیا کرتے تھے لیکن کیشو رام سے صرف ہورر فلموں تک سیمید نہیں رہنا چاہتے تھے وہ بڑے اسٹارو کے ساتھ فلم کرنا چاہتے تھے شورت حاصل کرنا چاہتے تھے اس لئے اپنے پتہ ایفیو رامسے سے ایک بڑی فلم بنانے کے لئے کہا لیکن ایفیو رامسے نے بڑی فلم میں پیسہ لگانے سے ساپ منا کر دیا کیونکہ اپنی پہچاند سے الگ فلم بنانا خطرے سے کھالی نہیں تھا لیکن بیٹی کی جتنے باپ بیٹے کے وچاروں کو آلک کر دیا ایفیو رامسے نے کہا کہ اگر تم آلک ہو کر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے دم پہ کرو کیونکہ ایفیو رامسے نے اس دن کچھ الگ کرنے کے ٹھانی اور اپنی پتنی کرن رامسے کے ساتھ مل کر کچھ جہریوں سے ادھار لے کر ایک نیا بینر بنا ڈالا جس کا نام تھا کشنی فلم کیونکہ نے یہ نام اپنی ماں کے نام پہ رکھا تھا اور کشنی بینر کی پہلی فلم بنی عویناس جس کا انردیشن کیا تھا امیس مہرہ نے 1980 میں شروع ہوئی یہ فلم 1986 میں ریلیج ہوئی یہ اس سال کی سیمی ہٹ مووی تھی عویناس فلم کی ریلیج کے بعد کشنی کی جان پیچان ایک بار پھر بڑے شٹاروں کے ساتھ ہوئی اس کے بعد کشنی نے ڈیریکشن میں ہاتھ اجمایا اور 1987 میں ڈاگ بنگلہ فلم کا نردیشن کیا جسے رامسے بردست نے مل کے بنایا تھا اس کے بعد 1988 میں میرا شکار فلم کا نردیشن کیا جس میں ڈیمپل کباریا اور کبیر بیدی نے بھی رول نبھایا اسی فلم کے دوران لے خک اقبال دورانی سے ملقات ہوئی تھی جنہوں نے بعد میں کشو کے لیے فلم خوج اور فلم سوگند لے کی تھی اسی فلم کے دوران اکسے کمار اور کشو کی ملقات اور دوستی ہوئی یہی وہ فلم تھی جس میں اکسے کمار اور کشو دونوں کو فائدہ ہوا تھا شوگند فلم 1990 میں ٹوپ ٹین فلم میں سامل تھی فلم سوگند کے بعد کشو رامسے پونہ روپ سے نرماتا کے روم میں ستھابیت ہو گئے تھے اس کے اگلے سال ہی کشو نے اکسے کو لے کر مسٹر بانڈ فلم کا نرمات کیا جس کا نردیشن راج ان سپی نے کیا تھا یہ فلم اتنا کامیاب نہیں رہی جتنا کی سوگند تھی اس کے بعد اکسے کے خاتے میں کئی فلم آئی کچھ ہٹ تو کچھ فلوپ تھناڑی کے بعد اکسے کی کوئی فلم ہٹ نہیں تھی لیکن پھر بھی کشو نے اکسے کو لے کر آساند فلم کا کام شروع کیا اس فلم کا نردیشن کشو نے کیا تھا اور نرماتا تھے ابنیتا وشنو وردن یہ فلم بھی سیمی ہٹ تھی اس کے بعد ایک بار پھر اکسے کے خاتے میں کئی فلمیں آ گئیں دل کی باجی قائدہ قانون وقت ہمارا ہے سینک اعلان یہ دل لگی جے کشن مہرا میں کھلالی تو ناری کیپک کا امانہ سحاگ زکمی دل ظالم ہم میں بے مثال جیسی فلمیں شامل ہیں اب تک اکسے نے ہر بڑے بینر کے ساتھ کام بھی کیا تھا لیکن کشو نے صرف اکسے کے ساتھ ہی کام کرنے کی قسم کھائی دی اس کے بعد انیس سو چانبے میں اکسے کمار کے ساتھ مل کر سب سے بڑا کھلالی کا نرمال کیا اور فلم کا نردیشن کیا تھا امیس میرا صاحب نے اور اسی سال کشو نے اکسے کے ساتھ پانڈو کا نرمال بھی کیا جس کا نردیشن راز انسپی نے کیا تھا اس سال پانڈو ہٹ نہیں ہوئی لیکن سب سے بڑا کھلالی سوپر ڈوپر ثابت ہوئی اور اکسے کو انڈسٹری کے اندر کھلالی کے روپ میں پہچاننے جانے لگا اس کے بعد ہی کشو نے انیس سو چانبے میں امیس میرا کے نردیشن میں کھلالی ہوگائی خلالی فلم کا نرمال کیا جو بوکس آب ویچ پا سوپر ڈوپر ہٹ ساویت ہوئی کہیں یہ ملاقات حادثہ نہ بن جائے اس کے بعد کشو نے انیس سو ستانبے میں ڈیریکٹر ڈیویڈ دھون کے ساتھ مل کر مشٹر نان میسے کھلالی فلم بنائی یہ فلم بھی سوپر ڈوپر ہٹ ہوئی اس کے بعد انیس سو چھلالی ہٹ ہوئی یہ فلم سیمی ہٹ ثابت ہوئی لیکن نقصان نہیں ہوا اس کے بعد دوہجار میں لے خک نیراج بورا کے ساتھ کھلاری چار سو بیس کا نرمال کیا فلم تو کچھ خاص کمال نہیں دکھائی لیکن اکسی کمار کے شٹنٹ کے وجہ سے آج بھی یہ فلم یاد کی جاتی ہے اس کے بعد دوہجار چار میں کیشو نے راج کمار سنتوشی کو از ایڈریکٹر سائن کیا اور فلم خاکی کا نرمال کیا خاکی فلم بوکس اپس پر کامیاب مووی تھی اس فلم میں امیتہ بچن آجے دیوگن اکسے جیسے بڑے ستارے تھے جو شاید ہی رامسے بدس نے کبھی سوچا ہوگا لیکن کیشو نے وہ کر دکھایا جس کا انہوں نے سپنا دیکھا تھا اس کے بعد دوہجار پانچ میں اکسی کمار کو لے کر فلم انسان بنائی اور آخری بار دوہجار چھے میں کیشو نے اکسے کے ساتھ مل کر فیملی میں ساتھ کام کیا تھا انیس سو کیانبے سے لے کر دوہجار چھے تک کیشو نے اکسے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اور اکسے کے ساتھ ٹوٹل دس فلم پروڈوس کی اور ایک فلم ڈائرٹ کی اور یہی کاران تھا کہ اکسے بھی اپنی جیون میں کیشو کا یوگدان مانتے ہیں اور ہم سب بھی بولی بھوڈ میں کیشو رامسے کے اس یوگدان کو ہمیشہ یاد رکھنگے